اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب اللہ کریں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں ہمیشہ کی طرح اور اسے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائیں اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں اور ہمارے نیتیں اپنے لئے خالص کر لیں امین یا رب العالمین آج انشاءاللہ ہمارے صورت الشمس ہم کر رہے تھے بیچ میں ہم نے بھی ایک نئی صورت شروع کی تھی کیونکہ جو میں شیئر کر رہی ہوں تو اس میں وہ دیلیٹ ہوئی تھی یا میسٹ کونٹنٹ نہیں تھا اس کے اندر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لئے مجھے دوبارہ سے ریکارڈ کرانا پڑا اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو آپ کے لئے تاکہ یہاں موجود ہو اور جو سیکونس سے چل رہا ہے تو آپ اس طرح اسے جو نئے دیکھنے والے ہیں اسے لرن پر لے سکیں اور آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہی یہ ہو رہا ہے سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے تو آج انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی تین آیات کریں گے بی اذنی اللہ اور طریقہ کار وہی ہے اور جو میرات کی رات آپ کے پاکستان میں رات کے دس بج رہے ہیں اور یو ایس اے میں جو ہیں یہاں پہ نو بجے ہیں کینیڈا میں بارہ بجے ہیں تو الحمدللہ سارے سٹوڈنٹ جاں جاں ہیں وہ مجھے اپنا لیسن جو ہیں ہپس کا سنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جس نے سنانا ہے تو جب ختم ہو جائے میرا یہ سیشن تو پانچ منٹ کے بعد آپ مجھے کال کر سکتے ہیں کوئی اپنی ویڈیوز بھیج دیتے ہیں ریکوارڈ کر کے اور کوئی وائس میسج کے تروں کوئی ڈائریکٹ کالز کرتے ہیں مجھے ٹھیک ہے تو جو طریقہ آپ کو پسند ہے آپ اس طرح کر لیجئے گا اچھا لیکن ٹائم جو ہے وہ نائن تھرٹی سے ٹین کے درمیان ہی کرنا ہے آپ سب نے جو بھی کرے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں سے باقی تین اور سیشن بھی ہوتے ہیں بی اذنی اللہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ فرائیڈے کو پہلے اجتماعی دعا صبح دس بجے اللہ کی حکم سے پھر اللہ کی حکم سے الحمدللہ سیٹرڈے مورننگ ٹین تھرٹی پہ بیسک اور ایڈوانس تجبید ہوتی ہے اور ٹیوزڈے مورننگ ٹین ٹین او کلوک پہ ہمارا یہاں سے مسنون دعا اور آج ہم اس میں صورت الملک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں تھوڑ سے پہلے ڈی بریدنگ کر لیتے ہیں ڈی بریدنگ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں اس کے لئے آپ کے لنگز جو ہیں وہ پریپیرڈ ہوں اور سانس جلدی نہ ٹوٹے ایک سانس کھینچ کے لمبی آیت پڑی جا سکے تو اکسیجن انہیل کریں گے سیدھے بیٹھیں گے بلکل کارمن ڈیکسائٹ کو مو سے ہم اگزہیل کریں گے ٹھیک ہے تو چلے کھینچتے ہیں ناک سے اکسیجن سانس اور مو سے نکالیں گے پیٹھ پھولے گا جب ہم لوگ یہ سانس لیں گے ٹھیک ہے چلے سانس لیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ لوگوں کو ٹرین کرنے کا طریقہ ہے صبح دو پہر شام کر سکتے ہیں آپ اسے اور جو نئے دیکھنے والے ہیں اور نئے کرنے والے انہیں چکر آ سکتے ہیں تو وہ ایک ایک دفعہ کر کے اور ایسا ایسا اپنا وہ بڑھا آ لیں ٹھیک ہے تو چلے جی ہم شروع کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكریم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرب الشرح لي صدري ویسر لي امري واحلو الاقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علم آمین اچھا جی ہم ترجمہ کے ساتھ ہمیشہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے میں نے کہا ہے کہ آپ کو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کرنی ہے سورہ تو آپ لوگ پہلے وہ کر لیا کریں اس کا تفسیر ضرور کیا کریں تو ساتھ ساتھ آپ کی تفسیر بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور صحیح نظر آ رہا ہوں گا امید کرتی ہے صحیح نظر آ رہا ہے نا سینٹر میں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے جناب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی پہلے پڑھ لیتے ہیں نئی آیات بھی پڑھ لیتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں اس کا ٹھیک ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاها وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاها وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاها وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاها وَالْأَرْضِ وَمَا قَحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا ہا قلیر واضح کریں گے ٹھیک ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاها قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اچھا آج کی جو ہماری آیات ہیں وَقَدْ خَوَبَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ سَمُودُ بِتَغْوَاها اِذِمْ بَعَثَ اَشْقَاهَا ٹھیک ہے؟ نو سے بارہ تاکہ ترجمہ ہے اس کا سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر اٹھا بپھر کر اٹھا ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا ترجمہ تھا نو دس گیارہ بارہ آیات کا ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں یہاں سے یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے؟ اب ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے آج لرن کرنا ہے آیت نمبر دس سے ٹھیک ہے؟ اچھا جی نائن آیات ہماری ہو گئی ہیں الحمدللہ اور امید کرتی ہوں آپ انہیں نمازوں میں دور آ رہے ہوں گے اور تین دفعہ دیکھ کے تین دفعہ زبانی پھر تین دفعہ دیکھ کے اور آپ لوگوں نے ڈن کے لیے ڈ لکھنا ہے ٹھیک ہے؟ اور اوکی کے لیے کے لکھنا ہے اور اگر رائٹ کا جو مارک ہوتا ہے نشان ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ بتا نہیں آپ جیسے صحیح سمجھتے ہیں میں اسے کر لیں ٹھیک ہے؟ اور اوکے اور ڈی تو کے این ڈی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ چلے آ جاتے ہیں آپ ٹھیک ہے؟ وَقَدْ خَوَبَ مِنْ دَسَّهَا واو باری قاف موٹا دیل پر قل کالا قد دیل باری قد 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 وَقَدْ خَوَبَ 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 خَوَنٹوں سے ادا نہیں کریں گے مخرج سے ادا کریں گے لیکن اخفا یہاں پر ہوگا تو ڈال کے مخرج پر جائیں گے باری کی اخفا ہے اور اقواہہہ گریٹ کا ہے تو بہت اتیار سے ہم نے جانا ہے نون کو چھپاتے ہوئے گھونہ ریٹین کرتے ہوئے اور پھر جب کاملہ گریٹ کا اخفا ہو جائے گا تو پھر ہم ڈال وہاں پہ فرملی ادا کریں گے اور نبر کریں گے سین پر دس ساہا دس ساہا دو دو کاؤنٹ کھینچیں گے مدی اصلی ہے تینوں آیات کو انیلائز کر دیتے ہیں پھر ہم اکٹھا پڑیں گے کذبت کذبت زال مشدد کاباریگ زال باریگ اور جمع دیں گے نبر کریں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور بیت تاکہ ہم نے تھک نہیں بولنا ہے بیت بیت اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمس کرنا ہے ٹھیک ہے تا میں اچھا پھر ہے سمو کیونکہ ساکن ہے واضح ہوگا سمو دو سمو دو میم کو ہم نے پکڑ کے گولائی دینی ہے اور مدی اصلی ہے اور دال پہ دمہ کریں گے سمو دو بیتو بیتغوے ہے تا موٹا ہے ٹھیک ہے اس میں اطباق ہے اور غوین جو ہے اس میں استعالہ ہے اور غوین میں رخاوہ اور آواز چلے گی اس کے ٹھیک ہے اور موٹائی کو ظاہر کریں گے بیتو بیتغوہ ہے ٹھیک ہے اور بی ہوگا بے نہیں بولیں گے ازم باعث ازم باعث یا اقلاب کا قائدہ کریں گے نون ساکن کے بعد باری ہے ٹھیک ہے اخواہ شفاوی ہوگا یہاں پہ اچھا سا کا باریکی سے ادا کریں گے ٹپ ٹو ٹپ اش قو ہے تفشیش ہو کریں گے شین میں ساکن ہے رخاوہ بھی اس کا ظاہر ہوگا قو موٹا ہے ٹھیک ہے پہلے درجہ کے تفقی میں قو ہے ٹھیک ہے دو دو کاؤنٹ آواز اوپر جائیں گے چلیں شروع کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ اچھا تھوڑا مجھے چھالا نکلا ہوئے اچھا خاصا بڑا ہے تو تھوڑے میرے زبان وہ ہو رہی ہے آج کر تو پہلے سے میں معذرت کر لیتی ہوں چلیں وَاقَدْ خواہ بے من دس سا ہے اب آپ لوگ پڑھیں جب دن ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا ہو گیا ڈن چلوں آگے وَاقَدْ خواہ بے من دس سا ہے ہے آواز نہیں ہوگی ہاں آواز اوپر جائے گی باریکی کے ساتھ ہو گیا ڈن اچھا ڈن ہے ڈن کے لیے ڈ ہے اوکی کے لیے ڈ ہے رائٹ کلک بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وَاقَدْ خواہ بے وَاقَدْ خواہ بے من دس سا ہے تین دفعہ زبانی آنکھیں بند نہیں کرنی جب زبانی پڑھیں گے آنکھیں کھول کے آپ لوگوں نے پڑھنے ٹھیک ہے آنکھیں بھور بداری دفعہ ویںڈißt رائٹ کھول کے لیے ڈ regret اپسی قد کے لیے ڈے دس ساہا وقت خواب من دس ساہا دل کا مخرت اچھکا نہیں ٹھیک ہے دس ساہا دل کا مخرت اچھکا دل کا مخرت اچھکا وقت خواب وقت خواب من دس ساہا وقت خواب من دس ساہا وقت خواب من دس ساہا ٹھیک ہے نائن ٹائمز ہو گیا ایک دفعہ اور کر لیتے اور پھر ہم یہاں جاتے ہیں اب ہم نئی آیت پہ جانے سے پہلے پہلی آیت سے سٹارٹ کریں گے تاکہ ربط کے ساتھ آپ کا جو حفظ ہے وہ راسخ ہو جائے آجائے جنب والشمس وضوحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلهاها واللیل اذا یخشاها والسمائی وما بناها والارضی وما طحاها اسے کیسے پڑھیں گے الارضی الارضی ٹھیک ہے والارضی وما طحا طح موٹا ہے وما طحاها موٹا مخفم ہاوی ٹھیک 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 موسیقی 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 کذبت ثمودوی تغواها کذبت ثمودوی تغواها اچھا یہ تو ہوگی ماشاءاللہ نائن ٹائمز اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہمز آپ نے کس طرح کرنے کہ تاکہ مخرج پر اب جب جائیں گے کیونکہ ائر پریشی اتنا بڑھ جاتا ہے اور اس میں کیونکہ شدہ ہے اور ایرابز جو ہیں اس تاکہ واضح کرنے کے لئے ہمز کرتے ہیں یہ پیسے بھی ویک لیٹر ہے اس کی آواز جو ہے وہ چلتی ہے ائر فلو کے ساتھ تو آپ لوگوں نے اس میں آواز ہمز میں شامل نہیں کرنی وہ ائر ریلیس کرنی کہاں سے جہاں مخرج پر آن ٹھیک ہے ات اگر آپ نے ات کہا تو آپ نے اس میں ہا شامل کر دیا آواز شامل کر دی وہ شامل نہیں کرنی آپ نے ہوا ریلیس کرنی ہے ٹھیک ہے ہمز کرنا ہے بیت بیت مخرج پر سب کریں پریکٹس بولیں بیت 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 سامنے جہاں تا کا مخرج ہے وہاں سے آپ کی آنی چاہیے تھی بیت بیت اور ہاتھ پر فیل کریں بیت بیت ٹھیک ہے اچھا اب یہ پھر ہے تو 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 اگر آپ نے یہاں پہ غین کا مخرج چھوڑ دیا تو یہاں قلقلہ ہو جائے گا تو وہ آپ لوگوں نے مطلب نہیں کرنا ہے حضا خطا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو 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 ٹھیک ہے اس طرح کرنا ہے تاکہ آواز رخاوہ وہ چلے اور آواز موٹی ہو ٹھیک ہے غین میں رخاوہ ہے وہ آواز چلے گی ٹھیک ہے یہ اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں آخری آیت پڑھنے سے پہلے کذبت ثمودو آچھا میم کو بھی پکڑ کے گلائی دینی ہے ٹھیک ہے کذبت ثمودو بی تغواہا ٹھیک اب آ جاتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها ہا ہا آواز اوپر جائے گی ہا ٹھیک ہے ہے کر کے آواز نہیں آئے گی اس میں ہم نے امالہ نہیں کرنا ہا واللیلی اذا یغشا ہا وَسَّمَائِ وَمَا بَنَا حَا وَلْ لَمِتْتَوَسُّتْ وَلْ اَرْ اَرْ ٹھیک ہے را موٹا ہے اور حمزہ کو ہم نے فارتھروڑ سے ادا کرنے اَرْ ٹھیک ہے اَرْضِي ہے اَرْضِي ہے اَرْ کو لمبا اَرْ کر کے نہیں پڑھنے اَرْ ہے یہ ٹھیک ہے وَالْ اَرْضِي وَمَا طُحَاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاها فَأَلْهَمَهَا وَمَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَا قَدْ خُوبَ مَنْ دَسَا رَخًا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَا حَا موسیقی 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 تیم دا فزا بانی ایزم باعتا اشقوها 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 اگر آپ نے اسے کوک پڑھنا تو باعتا ہو جائے گا یہ ہے باعتا باعتا ٹھیک ہے عائن الگ ہے عائن فتحہ ہے ٹھیک ہے تو اسے بالکل سلو پڑھنے تاکہ عائن واضح ہو جائے اور فتحہ کے ساتھ ہے ایزم باعتا اشقوها کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صاحب قرآن بنائیں اور آپ لوگ سب ہیٹس کی نیت کر لیں ابھی سے ایک ایک آیت بھی یاد کریں گے جتنی زندگی باقی ہے کرتے جائیں ضرور نہیں ہے کہ اتنے دنوں میں حفظو اتنے سالوں میں حفظو آپ ساری زندگی سٹوڈنٹ بنے رہے تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کے لئے بہترین راستے نکالیں گے لیکن سمجھ کے عمل کر کے اس کو آپ لوگوں نے حفظ کرنا ہے ٹھیک ہے اور حفظ کر کے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ اور پھر دوسروں تک بھی پہنچانا ہے قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس پہ ایمان لائے جائے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اسے صحیح تر تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے سمجھنا عمل کرنا پھر اوروں تک پہنچانا یہ پانچ حقوق ہیں قرآن کے اور یہ ہمیں پورے کرنے چاہیے اچھا لوگوں نے مجھ سے پوچھا میں آن لائن پڑھاتی ہوں جی ہاں میں آن لائن پڑھاتی ہوں تو ان باکس کر دیں گر کسی کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور میں بہت کم مناؤنسمنٹ کرتی ہوں اس کی لیکن بار بار پوچھا جا رہا ہے جی ہاں میں آن لائن پڑھاتی ہوں تو آپ میں نے بتا دی اب آپ لوگوں کو اور میں نے اجازہ لیا ہوا ہے الحمدللہ دوسرا اجازہ میرا جاری ہے الحمدللہ چار سال میں نے کورس کر کے سند لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے کہنے پر یہ میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو اور آپ لوگ قرآن سے جائے کنیکٹ ہو جائیں اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائیں اور اسی میں شفاہ ہے اور اللہ تعالیٰ میں کورونا سے نجات دے اور یہ کورونا کس وجہ سے آیا ہے آیا ہے ساری دنیا پر اس پر ضرور غور کیجئے گا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت ڈالے اور تمام عمت مسلمہ کو یونائٹ کریں رب العالمین رب العالمین تاکہ ہم لوگ جو ہیں بکھرنے سے بچ جائیں اور ہم سب مسلمان ایک ہو جائیں ٹھیک ہے نا اور اللہ ہر وقت اچھی دعائیں اپنے مسلمانوں کے لئے اور انکار کرنے والوں کے لئے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور کیونکہ قرآن تمام انسانیت کے لئے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے بندوں میں شامل کریں نیک بندے بنائیں اور جو مسلمان ہیں انہیں متقی مومن بنائیں آمین سبحان ربکا رب العزت عمّا يسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم والتوب علینا انکا انتا تواب الرحیم اللہم اجعل القرآن ربع قلبی و نور الصدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے نیز میرے مسئبت دور کرنے اور میرا رنجو غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ